اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کی جیل میں جان کو سخت خطرہ ہے ان کو زہر دیا جا سکتا ہے بشرا بی بی نے آج عدالت کے اندر جو درخواست دی ہے اس نے کس طرح سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کریں گے جبکہ عمران خان کو سائفر کیس کے اندر اب سزا ہونے جا رہی ہے بقیدہ ایک بڑا حکم جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی بیان کریں گے جبکہ عمران خان کی درخواست زمانت پر آج چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر وہی کام کیا ہے جس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا ناظرین اکرام اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر آج عمران خان کی سائفر مقدمے کے اندر درخواست زمانت پر سمات ہوئی اور یہ سمات انتہائی اہمیت کی حامل تھی لیکن چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ پر تحریک انصاف اور عمران خان عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس شخص سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے انصاف کی اور یہ عمران خان کے تمام کیسز پر بیٹ گئے ہیں یعنی وہ کسی اور جج کے سامنے یہ کیسز لگاتے ہی نہیں ہیں پھر نچلی عدالتوں میں جو عمران خان کے خلاف کیسز کی سمات ہو رہی ہے اس کے اندر ایک کوارڈینیشن نظر آتی ہے جو فیصلہ آتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے جب عمران خان کا ٹرائل کرنا ہو سزا دینی ہو تو کیسز کو تیز تر کر دیا جاتا ہے جیسے جج ہمائیوں دلاور نے کیا اب ایسے ہی جج اب الحسنات زلکر نین بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں لیکن جب عمران خان کو ریلیف دینے کا معاملہ ہوتا ہے اس وقت کچھوے جیسی سپیڈ ہوتی ہے جب سزا دینی ہوتی ہے تو وہ خرگوش کی سپیڈ کے ساتھ آگے معاملات بڑھائے جاتے ہیں عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان بھی آج ہائی کوٹ میں پہنچی ہیں اور بلاخر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ امید ختم کر دینی چاہیے کہ ہمیں عمران خان کے معاملے میں انصاف ملے گا میرا نہیں خیال انہوں نے کئی مہینوں تک عمران خان کو جیل سے نکلنے نہیں دینا کیونکہ زمانتوں کے کیسز کے اندر فیصلیں محفوظ کرنا اور یہ ساری جو ڈرامے بازی چل رہی ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اس سے لگتا ہے کہ عمران خان کو ریلیف نہیں ملنے جا رہا دوسری جانب انتظار حسین پنجوتھا عمران خان کے وکیل انہوں نے بھی بڑی بات کی وہ کہتے ہیں کہ تشاہ خانہ کیس میں زیادہ سے زیادہ سزا تین سال یا جرمانہ تھی عدالت جرمانہ کر سکتی تھی یا جیل کی سزا دے سکتی تھی لیکن عمران خان کو دونوں سزائیں دی گئیں جرمانہ بھی کیا گیا اور جیل بھی سائفر میں بھی الزام لگایا گیا کہ ان کی سزا دو سال ہے لیکن جو دفعات زبردستی اس کیس میں اب گھسائی گئی ہیں ان میں سزائے موت یا چودہ سال تک قید ہے اور اس کینگرو کورٹ سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے تو یہ عدالتیں تو استعمال ہو رہی ہیں یہ ججز استعمال ہو رہے ہیں لہٰذا ان سے ہمیں انصاف کی کوئی امید نہیں ہے یہ عمران خان کے وکیل نے آج گفتگو کی ہے اب یہ بات کیوں کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو ٹرائل کورٹ جو خصوصی عدالت سائفر کیس کے اندر بنائی گئی اور اس میں عمران خان سے جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں جو بھی پیشرف تھی وہ تقریباً رکی ہوئی ہے چونکہ عمران خان کسی بھی طرح ڈیل کر کے بیرون ملک جانے کو تیار نہیں ہے بہت سارے ایسے معاملات جو انڈر ڈسکشن ہیں کمپرومائز کیونکہ وہ کر نہیں رہے اب شریف اور زرداری مافیا کو اس قوم پر کیونکہ مسلط کرنا ہے تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے لوگ جو مختلف عودوں پر ہیں یا تو نواز شریف کے پاس ان کی کچھ کمزوریاں ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے اب سائفر مقدمے میں جو کچھ کہا گیا امریکہ کی جانب سے اس پر عمل بھی ہوا اس پر بقیدہ وزیراعظم عمران خان کو ہٹایا بھی گیا پھر جس طرح امریکی سفیر اس ملک میں دندناتا پھر رہا ہے کبھی گوادر جہاں پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے وہاں پہ بھی جا رہا ہے اور جہاں سے یہ سی پیک گوادر روٹ شروع ہو رہا ہے وہاں بھی اس کو لے جایا جا رہا ہے تو یہ آخر اس ملک کے اندر چل کیا رہا ہے جیسے اتزاز احسن کہتے ہیں کہ انہوں نے تو صرف ہٹانے کی بات کی تھی لیکن یہاں پہ بیٹھے ان کے غلاموں نے کیمرے بھی لگا دیئے اس کے واش روم میں اور جیل کے اندر بھی اسے بند کر دیا اور اب نکلنے نہیں دے رہے اب ناظرین اکرام یہاں پر چلان جمع کروایا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے اور اٹھائیس افراد کے بطور گواہان کی لسٹ اور بیانات لگائے گئے ہیں آزم خان جو پرنسپل سیکرٹی تھے ایک مہینہ اغواہ انہیں رکھا گیا اور پھر 161 اور 164 کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اب جو آج پیج رفت ہوئی ہے خصوصی عدالت کے اندر افیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے بقاعدہ اب ٹرائل کا آغاز کر دیا ہے عمران خان کا عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو چار اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں عدالت نے سپریڈینڈنٹ اڈیالا کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو چار اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں چار اکتوبر کو عمران خان کو پیش کیا جائے گا اڈیالا جیل سے اور کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے تمام لوازمات کو مد نظر رکھا جائے ہائی پروفائل کیس ہے لہذا سیکیورٹی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اب اس پورے معاملے میں عمران خان کے وکیل خالد یوسف ایڈوکیٹ انہوں نے ایک درخواست دی ہے انہوں نے کہا کہ جو بیانات دیے گئے افیشل سیکریٹ ایکٹ کے عدالت کی جانب سے اس کی چلان کی نکول ہمیں فراہم کی جائیں کہ اس نے کیا بیان دیا ہے اس کی تفصیلات ہمیں مہیا کی جائیں اب اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک اور نیا کٹا کھلا ہے کہ یہ سماعت ان کیمرہ ہونی چاہیے یا بغیر کیمرہ کے ہونی چاہیے اوپن کورٹ میں سماعت ہونی چاہیے اب اس میں اسلامباد ہائی کورٹ کا چیف جسس اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے قانون کے ساتھ ایک ننگا کھلواڑ کر رہا ہے یعنی میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کا ایک موقف ہے یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں اور عام پاکستانی بھی یہی سمجھتا ہے اب یہاں پر معاملہ کیا ہوا ہے آج انہوں نے بجائے اس کے کسائفر مقدمے کے اندر عمران خان کی زمانت پر فیصلہ ہوتا یا تو آپ رد کر دیں یا آپ اس کو قبول کر لیں لیکن اس ٹیکنیکل گراؤڈ پر کبھی ایک درخواست آتی ہے اس پہ ایک ہفتے کی تاریخ ڈالی جاتی ہے کبھی دوسری درخواست آتی ہے تاریخ آگے کر دی جاتی ہے یعنی آپ درخواست زمانت قانون کے مطابق جب دائر کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ چونکہ ابھی یہ تفتیش جاری ہے ابھی ٹرائل کا آغاز نہیں ہوا پتہ نہیں فیصلہ کب سنایا جائے گا گواہان بھی زیادہ ہیں لہٰذا مقدمے کے فیصلے تک آپ زمانت پر رہا کریں ہمارے ملزم کو لیکن جب ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں اب دو دن بعد کیونکہ ٹرائل کا آغاز ہو رہا ہے اب جو مخالف وکیل ہوں گے جو سرکار کی جانب سے وکیل ہوں گے وہ یہ موقف دیں گے کہ عمران خان کا ٹرائل بقیدہ شروع ہو چکا ہے اور فیصلہ جلد متوقع ہے لہٰذا ملزم کو زمانت پر رہا نہیں کیا جانا چاہئے تو ان کی یہ بات کافی حد تک وزنی ہو جاتی ہے پاکستان کا جو قانون ہے اس کے اندر جو ٹیکنیکالٹیز ہیں اس کے اعتبار سے تو اب کیا موقع فراہم کیا گیا ہے کہ خصوصی عدالت پہلے ٹرائل شروع کرے اور اس دوران ہم زمانت والے معاملے کو دیکھیں گے تو صاف دیکھ رہا ہے کہ ججز آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ بقیدہ کھیل کھیل رہے ہیں اب یہ کس طریقے سے قانون کے ساتھ کھیل رہے ہیں عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں عمران خان کے ساتھ کھیل رہے ہیں ریاست پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہے پھر آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جو درخواست زمانت پر سمات ہوئی جسس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ آپ نے ایف آئی اے کی ان کیمرہ سمات کی درخواست دیکھ لی ہے وکیل چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ میں عدالت کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں تو عمر فاروق نے کہا کہ ان کی درخواست آئی ہے پہلے ان کو سن لیتے ہیں تو چیف جسس نے مقالمہ کیا کہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا پروسیکیوٹر نے کہا کہ درخواست زمانت کی سمات کے دوران کچھ اہم دستاویزات اور بیانات عدالت کے سامنے رکھنے ہیں اور بیرونی ممالک کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس سے تعلقات ملکوں کے ساتھ کشیدہ ہو سکتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کیمرہ سمات ہو اب شاہ خابر ایڈوکیٹ نے کہا کہ سائفر ایک سیکریٹ دستاویز ہے اس دستاویز کو ڈی کوڈ کون کرے گا جیسے زامر فاروق کہتے ہیں کہ سائفر سے متعلق کوئی کوڈ آف کنڈکٹ یا ایس او پی ہے تو بتا دیں میں نے آج تک ان کیمرہ درخواست منظور نہیں کی اور معمول کے مطابق ہم بھی باہر بھیجواتے ہوں گے جو یہاں سفارتکار ہیں وہ بھی سائفر بھیجواتے ہوں گے ان دستاویزات کو ڈی کوڈ کون کرے گا پھر سائفر سے متعلق کوڈ آف کنڈکٹ عدالت میں پڑا گیا پھر بتایا گیا کہ کوڈیٹ پیغام ہر ملک کا الگ ہے ہماری ایک کوپی وزارت خارجہ میں ہوتی ہے پھر آئی ایس آئی آرمی چیف اور وزیراعظم کے پاس یہ کوپیز پہنچتی ہیں پھر سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہ سیکریٹ ہے اس پر پہلے اجلاس ہو چکے ہیں اور سارا کیس ہمارا آسان کر دیا کہ جب کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے تو اب تو کوئی معاملہ خفیہ ہے ہی نہیں تو پھر ان کیمرہ سماعت کیوں ہوگی اب یہ ساری تفصیلی سماعت ہوئی پھر وہی آمیر فاروق نے کیا جو وہ پہلے کرتے ہیں یعنی پہلے جس طرح انہوں نے نو فیصلے محفوظ کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس درخواست پر ہم فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں اب وہ کب فیصلہ محفوظ ہوگا کب سنایا جائے گا یہ بات کی بات ہے تو اس وقت بظاہر جس طرح تحریک انصاف کا موقف ہے کہ انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے بظاہر ایک پوری کوارڈینیشن کے ساتھ عمران خان کے خلاف ممکنہ طور پر اس سائفر مقدمے کے اندر جل ٹرائل کر کے سزا سنائی جائے گی اس کے اندر سنگین سزا ہے چودہ سال سزا ہو سکتی ہے سزا موت ہو سکتی ہے اس کے اندر بڑی سخت شکے ہیں اب ایک مرتبہ سزا ہو جائے گی تو پھر بارگیننگ کرنے کی کوشش ہوگی یہ ساری چیزیں اس وقت کھل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس وقت انتہائی اہم جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ بشرا بی بی کی جانب سے آج عدالت میں کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے ہم رجوع کر رہے ہیں لطیف خوصہ ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ خدشہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی جیسا کہ ماضی میں قیدیوں کو سہولت دی گئی ذمہ دار میڈیکل آفیسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ملاوٹ زیدہ خوراک شوہر کی زندگی کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے میرے شوہر کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات بھی نہیں دی جا رہی جس کے وہ حق دار ہیں جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درامت کرایا جائے میرے شوہر کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل نو اور چودہ کی خلاف ورزی ہے عمران خان کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کی جائے تو یہ درخواست جس میں عمران خان کی زندگی کے حوالے سے جو خطرات جن کا اظہار مسلسل ان کے وکلا اور ان کے اہل خانہ کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب کوئی ایسا جواب نہیں آرہا اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہا گیا ہے کہ وہ دعوے درست نہیں ہیں کوئی سہولیات نہیں دی گئی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ججز اور پروسیکیوشن آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ عمران خان کا ٹرائل کر رہے ہیں سزا دینی ہے معاملات کو تیزی سے آگے بڑھانا ہے اس پر بقیدہ ایک پلیننگ کے ساتھ چلا جا رہا ہے فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں جب تک ناظرین اکرام جسس آمیر فاروق اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں لوگوں کو یہ خطشہ ہے کہ اس وقت تک عمران خان کے لیے انصاف کے دروازے مکمل بند رہیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا